آپ کو بتا ہے میرے پیغمبرِ اسلام حضورِ احمدِ مجتبا و احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجدِ نبوغی میں تشمیت فرما ہے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام میرے سرکار کی گفت بوسن رہے ہیں اچانت آقے کریم علیہ تحقیت و تنہ ممبر سے نیچے اترے ہیں مسجد کے باہر آئے ہیں اور کیا دیکھا ہے کہ ایک خاتون ہیں لاگی کا سہارہ لے کر کمر چکائے ہوئے تشعیف لا رہی ہے کوئی آپ وہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہے میرے سرکار غیب تینبی تشعیف لائے ہیں اور میرے سرکار اس خاتون کے بوڑی خاتون کے قریب پہنچے ہیں اپنے کانوں کو اس کے قریب کر دیا ہے اور اس نے اپنی گفتگو شروع کر دی ہے اب وہ خاتون جو ہے اپنے دل کی کہانیاں قصے اور اپنی آرز جو ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کو سننا شروع کر دیتی ہے اتنے میں بارگاہی مصطفیٰ میں آپ کے خادمین آپ کے صحابہ اور غلام حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون جو پاگرسی خاتون نظر آتی ہے وہ عورت جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے اس شہر میں اس کو کوئی اپنے قریب رکھ نہیں بٹھاتا ہے اور اتنی گرمی کے عالم میں اس نے مصطفیٰ جانے رحمت کو اپنی باتوں میں جو ہے مصروف کر رکھا ہے وہ اپنی کہانیاں سنا رہی ہے ہمارے آقائی قریب کو یہاں تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ سورج اپنی گرمی پر برسا رہا ہے اور یہ خاتون اپنی گرمی کے عالم میں ہمارے غصور کو پریشان کر رہی ہے صحابہ اکرام عدب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کب اس کی گفتگو ختم ہو اور ہم کب رخ مصطفیٰ کا دیدار کریں اور پھر اپنی گفتگو شروع کریں کافی وقت ہو جاتا ہے وہ اپنی کہانیاں سنا رہی ہے اپنے دل کی قصے سنا رہی ہے کافی قصے کافی وقت ہو گیا جب اس کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے اجازت لینے کے بعد وہ واپس پلٹتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اب آپ نے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات آپ کے لئے بنی ہے یا رسول اللہ آپ کا وقت تو بہت قیمتی ہے اور یہ پاغل سی خانون ہیں پورے شہر میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے کوئی اپنے قریب تک نہ بٹھاتا ہے اور آپ نے اس کو کتنی دیر اس نے آپ کو کتنی دیر فرشانی میں مبتلا کر رکھا ہے اتنی گرمی کے عالم میں اس نے آپ کو یہاں کھرا کر رکھا ہے آپ کوئی اپنی کہانیوں سنا رہی ہے جس کی کوئی نہیں سنا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ ہے وہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بات فقط اتنی ہی تو ہے کہ پورے شہر میں اس خاتون کی کوئی بھی نہیں سنا ہے اگر میں محمد بھی اس کی بات نہ سنوں گا تو پھر خاتون کس کی بارگاہ میں اپنی بات سنائے گی قربان جائیے گا وہ خاتون جو جس کو کوئی قریب بھی نہ بٹھائے مصطفیٰ جان رحمت اس کو اپنا کتنا قیمتی وقت دیتے ہیں رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا کھام لیٹا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آنا تھا کبھی ہاتھ چھواتا بھی نہ تھا آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے تھیرو باتیں وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے لے دیتے تھے من نہ دے کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا لوگوں کو ہم اور آپ ہیں کہ اگر ہمیں کچھ مال حاصل ہو جائے لوگوں میں کچھ متاز ہو جائیں رقم کی حیثیت سے ہمارا لہجہ بدل داتا ہے گفتگو کا انداز بدل ہو جاتا ہے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی اللہ والا معافی مانگنے کے لیے بھی آ جائیں نہ تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں ہمیں سننا کیا ہے یہی تو اخلاق کریمہ سن کر عمل کرنا ہے آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتے کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا منتے کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پیارے اسلامی بھائیو صرف چند حدیثیں جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک دو پان اور جو روایت پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا میرے آقای کریم علیہ السلام کو آپ نے گفتگو سنی ہے اللہ رب العزت نے لاکھوں خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے سب سے پہتر ساری دلیا کے انسانوں میں سب سے اچھے خلاف کا مالک آپ کو بنا کر بھیجا ہے آپ نے سن لیا ہے سب سے اچھی سیرت حالہ اور لاکھوں معجزات کا مالک بنا کر لاکھوں اچھے اصاف کریمہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوض فرمایا ہے جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے جو مانا ہے وہ اس کو مل گیا ہے اللہ رب العالمین نے مالک کو مختار بنایا ہے یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جنگ احد کے موقع پر حضرت قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں جب جنگ ہو رہی کی کافروں سے آپ بھی تشریف لے کر کے گئے ہیں اور جنگ کے ہی درمیان کسی کافر کا نیزہ یا تیر آپ کی آخ میں پیوست ہو گیا ہے یسے یہ تیر لگانا آپ نے اپنی طاقت کو اکھتا کیا اور اس تیر کو جیسے ہی نکالا آخ کا دھیڑا یہ آخ کا گھلہ اس تیر کے ساتھ باہر آ گیا ہے تکلیف کوئی ترد بڑا آپ نے جو خون جب آخ سے نکلا آپ جانتے تھے صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جب پریشانی آتی ہے اور جب کچھ کہیں سے نہیں ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے سب کچھ مل جاتا ہے نہ حدیموں کو یاد کیا نہ طبیموں کو یاد کیا نہ ٹھوٹوں کے پاس گئے بلکہ اپنی آخ کے گھلے کو اپنی حدیلی میں رکھا اور حدیلی میں رکھنے کے بعد جو ہے دوسری حدیلی سے اپنی آگ کو بند کیا ہے اس طرح مصطفیٰ جانے رحمت کی طرف جہلو لگائی ہے اور درود پڑھتے ہوئے مصطفیٰ جانے رحمت پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ تیر آخ میں لگا ہے آخ کا ڈھیرہ باہر آ گیا ہے سرکار کرم فرمائیے مصطفیٰ جانے رحمت پر اپنی صحابی کی حالت دیکھی ہے تو مسکر آ گئے ہیں اور پوچھتے ہیں اب انشاءات فرماتے ہیں ایک قطادہ اب ذرا جل دیئے بتاؤ آخ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو آخ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو والی کو مختار ہے نا اب ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گناہگار آپ کو غلام حاضر ہوں آخ مجھے میری مرضی سے عدا فرما دیئے یا رسول اللہ دولو جہان کی کنجیاں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیئے آپ کو مالی کو مختار ہے نا سرکار اور جنت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنا دی اور کہا قطادہ جاؤ تم جنت میں ہمارے ساتھ رہنا توجہ فرمائے اس کے بعد کیا کہا جنت کی خوش خبری سنا دی پھر مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنا لعاب مبارک یعنی سمان مبارک سے اپنا دھوک مبارک برکت والا نکالا آپ کی آگ میں لگا دیا وہ اشارت فرمایا قطادہ اپنے آگ کے ڈھلو کو آگ کے اندر تو رکھ لو اس کے بعد جب حضرتِ قطادہ نے اپنی آگ کے اندر رکھا ہے آگ کڑیلا اور مچل کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے باب آپ پر قربان ہو اب تو میری آگ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی ہے بریلی کے تاجدار بکار کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے پرسانے والے تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے لوگوں ملا کیا نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت سے لوگوں کو یہ تو اپنے ہیں بلکہ غیروں نے بھی جو ہے اگر آقے قرآن علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں انہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے آپ جانتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون رہا ہے آپ کے دور میں کتنا بڑا دشمن اور سخت کافر جس کو ہم ابو جہل گہتے ہیں یہ اتنا بڑا دشمن تھا یہ اسلام کا بھی دشمن تھا صاحب اسلام کا بھی دشمن تھا لیکن میں آقا کی عطا بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ اسلام کا بھی دشمن تھا اب اس کا پلان 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 بناتے رہتا تھا یعنی اسلام کو ختم کرونا دین کو ختم کرونا یہ محمد عربی کا دین ختم کرونا اس کے پلان سارے ختم ہو جاتے تھے پلان بناتا تھا وہ ٹوٹ جاتے تھے لیکن دین کیسے ختم ہو سکتا تھا اب اس نے اپنی دل میں ایک مشورہ اپنی لوگوں سے خانقین سے کیا یارو اس طرح تو ختم ہو سکتا ہے آؤ صاحب دین ہی کو ختم کر دیا جائے ماذا اللہ یہ اس کی الفاظ تھے کہاں دین محمد عربی کو ہی ختم کر دیا جائے اپنی دین خند بہت ختم ہو جائے گا اب اس نے جو ہے میٹنگ تحقیم مشورے تحقیم اب اس نے جو ہے اپنی لوگوں کو بلایا اور کہا میں نے یہاں پر ایک جگہ قواں خود بایا یہ سنا ہوگا اور توجہ سے سنیں اس نے قواں خود بایا لیا اور کہا جاؤ محمد عربی سے کہہ دو وہ اس جگہ پر جو ہے نا وہ تشریف لے آئیں گے ہم نے ان کو بلایا ہے جو بھی ان کو دعوت دیتا ہے وہ سب کی دعور پر آ جاتے ہیں اب جب بارگاہ مصطفیٰ میں یہ دعوت دی گئی تو آقا کریم علیہ السلام وہاں کی تشریف لے گئے لیکن جب سرکار جا رہے تھے دو طرح سے کتابوں میں موجود ہیں ایک تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو بتا دیا گیا اے محبوب یہاں پر آپ کے دشمن نے آپ کے لئے قواں خود با رکھا ہے سرکار اس طرح سے پار ہو گئے ہیں یا پھر یوں آیا ہے کہ وہ جگہ جو قواں کی تھی وہ سمٹ گئی مصطفیٰ کے قدموں کی آنے کی برکت سے یعنی وہ پیان ہو گئی جب آقا کریم علیہ السلام کے سارے انتظار کر رہے تھے ابو جہل نے کہا جب اس قوے کے قریب محمد عربی آئیں گے جب قوے پر اس نے کھار سنوز ڈال دیئی دھوکے کے لئے کہا جیسے ہی وہ قدم رکھیں گے قوے کے اندر گر جائیں گے اب تم لوگوں کا کام بھی ہے پتھر برسانا کنکری برسانا اس طرح سے یہ آپ کا کام ہے ماذا اللہ یہ اس کی سوچ تھی جیسے یہ آقا کریم علیہ السلام کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے قدم اس طرف گئے ہیں وہ قواں جو سمٹ گیا ہے میں نے سرکار پار ہو گئے ہیں اب اس نے دیکھا اتنا بلا پلان اس کا وہ اتنا بلا پلان کہ آقا کریم علیہ السلام گزر گئے اس کا پلان یہ بھی درہم درہم ہو گیا رکھا کا رکھا رہ گیا اور لوگوں ہوا کیا اب اللہ کے لئے یہ کرنا کیا ہوا ہوتا اب اچانک یوں خود اس راستے کی طرف کو چلتا ہے آقا کریم علیہ السلام پر کچھ اثر نہ پڑا پڑیے خود ہی دھوکہ کھا کر اس گوہ میں گر گیا کاش اسی وقت سے کسی نے کہا ہو گوہ کھوڑنے کے اوالے کے آگے ہی گوہ ہوتا ہے یارو جب یہ گوہ میں گر گیا نا تو اب یہ چلانے لگا اور روح روح کر کہنے لگا لوگوں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کوئی سے نکالو اس کے خاتمین جو اس کے چھلے چھپیٹے تھے قریب آئے اس کو نکالنا چاہا گوہ میں رسی لٹکائی اس کو کھیجنا چاہتے تھے لیکن جتنے ہر اس کا رسی نیچے جاتی کوئی درہ ہی گہرا ہوتا جاتا جتنا نیچے جاتا رسی چلتا تھے کوئی درہ ہی گہرا ہوتا جاتا یہ چلاتا اس کو کوئی نہ بچا پایا اب یہ آخر میں کہتا ہے اے لوگوں اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ماندہ تھا کیونکہ جس کام کو آس تک کسی نے نہیں کیا ہے وہ کام فقط محمدِ عربی نے کیا ہے کیونکہ یہ چاندہ تھا نئی باردائی مصطفیٰ میں کنکری کو لے کر پیش کیا تو ہوا تھا تو کنکری خود مصطفیٰ پر ضرور و سلام پڑھ رہی تھی اس نے دیکھا تھا کیونکہ جس کے ہم آمینہ کے لائے جاتا تھا یہ شجر و حجب بھی سلام کرنے ہوئے نظر آتے تھے اس نے دیکھا تھا محمدِ عربی نے چاند کا اشارہ کیا تو قولی کا اشارہ کیا چاند گوٹکڑے ہو گیا اس کو پتا تھا رقامِ صحبہ پر جب حضرتِ علی نماز قضا ہو گئی مصطفیٰ جانِ رحمت نے اشارہ کیا سورج ملٹ آیا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی اس نے کہا اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا لوگ کو محمدِ عربی سے کہہ کر آؤ کہ ابو جہل نے گلایا ہے وہ فی تشریف لے آئیں گے بس ایک ہی ذات ہے جو مجھ کو اس کوئی سے نکال سکتی ہے مربان جائیے رحمت اللہ العالمین پر اپنا اوپر تو کرم فرماتے ہی ہیں لیکن غیروں کے لئے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہم جب اس نے لوگوں نے کہا نا ابو جہل کوئی سے نکلنا چاہتا ہے اور آپ کی ضرورت ہے یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لے آئے اور کہا آ کر ابو جہل اب ذرا یہ تو وعدہ کرو اگر آپ اس کوئی سے آپ کو نکال لیا جائے تو بتا کہ ایمان لیا ہوگی اس نے کہا ہا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ضرور آپ پر اللہ اوپر اس کے رسول پر میں ایمان لیا ہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت میں اپنا شفت والا رحمت والا ہاتھ جیسے یہ گوئی کی اندر لادکایا ہے گوہ خود پر آ گیا ہے گوہ اے آپ نے اپنے دست مبارک سے ابو جہل کو گوئی سے باہر کر دیا ہے لیکن جیسے یہ باہر آیا نا یہ کم بخت بڑا تھا نا اور اس کی قسمت میں بھی ایمان نہیں تھا نا یہ دشمن ہی کچھ ایسا تھا لوگوں جو مصلفہ کے گستاخ اور دشمن ہوا کرتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ خوشخص خبریاں ان کو ان کی قسمت میں نہیں ہوا کرتی ہیں ایمان جیسی نیمت دولت ان کی قسمت میں کہا ہوا کرتی ہیں یہ کوئی سے باہر آ گیا اور آتے ہی کہنے لگا یار محمد یاربی تم تو بڑے جادو کا نظر آتے ہو تم نے تو اسی پہاں سے جادو مجھ پر کر دیا ہے لیکن بتاؤ یارب مصطفیٰ جانے رحمت کی یہاں رحمت دیکھو تھا تو کافر لیکن مصطفیٰ جانے رحمت نے اس کو بھی کوئی سے نہیں کر رہا مجھے بتاؤ جاؤ کافروں پر کشنگوں پر جب بددین کو ایمان نلائے ان پر بھی ایسی رحمت ہے تو رتوپور والے غشبور مسلمانوں بتاؤ اگرہ ہمارا دل مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں لگ جائے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا ہے ہم کو سب کچھ مل سکتا ہے بس بھی لگنا چاہیے میرے سرکار جس طرح صاحب حیات میں عطا فرماتے تھے اسی طرح گن بنے خزرہ سے اپنے غلاموں کو دیکھتے تھے اور جو چاہاں سے پکارتا ہے میرے سرکار وہی سے سب کچھ عطا فرماتے ہیں آخر بات تک مستم ہے اور اس لیے تاکہ آپ کو یہ تلیم دی جائے سنتے ہیں حضرت ابو بکر ہیں محبوب خدا کے محبوب ہیں آپ نے حضرت علی کو ایک وسیعت کی تھی کہا تا اے علی میری ایک تمنا ہے وہ یہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو عام میرا جنازہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دینا اور یوں یوں اس طرح سے عرض کر دینا وہ کیا ہے جب حضرت علی کہتے ہیں جب ابو بکر زدیق کا انتقال ہوا میں نے نہلایا کفنایا اور جب کفر کی تیاری ہوئی ہمارے ساتھ لوگ ہوئے اور ہم نے درود و سلام کے نظرانے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی ہیں یہ مداری جب نبوہ سے پڑھ رہا ہوں پیارو آپ سنئے گا اب حضرت علی نے چنازہ کو تیار کیا ابو بکر زدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اب سارے لوگ جو ہے مدینی کی گلیوں اور یہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد حضرت علی امنی زبان سے یوں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو بکر آپ کا غلام ہے اور ابو بکر آپ کا ساتھی ہے پہنچنے پیار کرتا تھا سب کچھ آپ پر قربان کرنا پسند کرتا تھا یا رسول اللہ اس نے مجھ سے ایک وسیعت کی تھی بس بارگاہ مصطفیٰ میں یوں ارض کر دینا یا رسول اللہ یہ جس طرح زندگی میں آپ کے ساتھ رہتا تھا یہ اب بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے حضرت علی کہتے ہیں آقا کرو فرما دیجئے ابو بکر کی چاہت ہے عرض و تمنا ہے کہ جس طرح زندگی میں آپ کے ساتھ رہتا تھا یہ اب بھی فشال کے بعد بھی آقا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ گم گم ہوئی ہے یہ تھی روزہ رسول کے اندر سے آواز آتی ہے اے علی تاخیر مت کرو اب محبوب کو محبوب کی حوالے کر دو یعنی بارگاہ مصطفیٰ سے سب بسم اللہ نے کیا نہ ملو وائی زندگی مل گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نسیل فرمائے اسمح محیاسی پرکتل عطا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ سلیمانو میں عالیٰ باعمل بنائے مرحوم کی قبر قوتنا منفر فرمائے بال بال مغفرت فرمائے جنگی دو دوس میں عطا فرمائے وما علینا اللہ علیہ وسلم جنگی دو دائمی Seth جنگید جنگید موسیقا 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 موسیقا